صرف آپ کا بچہ نہیں ہے میرا بھی مطلب بچہ پیدا ہو گیا تو میرا کام ختم اس گھر میں یہ بچہ میں سباہت کو دے دوں مادہ کر کے بہت پشتا رہا تھا کیونکہ آپ سے بات کیے بغیر میں رہی نہیں سکتا مجھے بشرانٹی کو فوراں گال کرنی چاہیے کہ وہ آنکہ ڈیٹھ لے لے اس سے میں ثابت لگوں کی جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا اشر کی ماں تو پہلے دن سے ہی اشر اور سجل کی شادی کے خلاف تھی کیونکہ وہ اشر کی شادی کروانا ہی نہیں چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ اشر کی دورت پر خود ہی عیش کرے لیکن اب سجل کو کیسے برداشت کر سکتی ہے اب تو اس کے پاس رات مل جائے گا ثبوت آ جائے گا کہ وہ سجل کو طور سے کر سکے گھر سے نکال سکے اس لئے وہ اشر کے دل میں سجل کے لئے بدگمانی پیدا کر دے گی اور اشر اپنی ماں کی باتوں میں آ کر سجل پر ارزام لگانا شروع کر دے گا اس پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دے گا اور سمجھے گا کہ سجل ہی غلط ہے جب کے دوسری طرف سفیر جب علیزے کا دولت سب پیسہ کھا جائے گا تو اسے گھر سے نکال دے گا کسی اور لڑکی سے افیر چلا لے گا وہ تو ارزام بھی یہ کرتی ہے جس نے اپنا اتنا چھے شہر اور ساس کو کھو دیا اپنا گھر خود تباہ کیا اپنی زندگی خراب کر لے گی آپ لوگوں کو یہ ڈراما کیسا لگ رہا ہے اور کون کون فرین کا برا انجام دیکھنا چاہتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہی سے ملازمی اگاہ کیجئے گا مزید ڈراما ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دباہ لیجئے تاکہ ہمارے چینل پر چلنے والی ہر اپ ڈیٹ کا نوٹفکیشن آپ کو بار وقت ملتا رہے